لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے مال آیا تو آپ نے چار سو دینار لے کر ایک تھیری میں ڈالے اور اپنے غلام سے کہا بھئی دیکھو یہ تھیری ابو عبیدہ بن الجرح کو دے آؤ پھر کچھ دیر گھر میں رہ کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں غلام وہ تھیری لے کر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان اشرفیوں کو اپنی ضروریات میں صرف کر لو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان پر اپنی رحمت فرمائے پھر خادمہ کو آواز دی وہ آئی تو اس کو فرمایا یہ پانچ اشرفیاں فلاں کو دے دو اور یہ پانچ فلاں کو دے دو حتیٰ کہ انہوں نے اس طرح ان تمام اشرفیوں کو ختم کر دیا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس واپس آیا اور ان کو سارا واقعہ بتایا غلام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی طرح کی ایک تھیلی حضرت معاز ابن جبل کے لیے بھی تیار کی ہوئی تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ تھیلی حضرت معاز کو دے آو اور گھر میں تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت معاز کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں ہیں ان کو اپنی ضروریات میں خرج کریں حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان پر رحم و فضل فرمائے پھر خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی دیکھو اتنے دینار تو فلاں گھر میں دے آو اور اتنے فلاں گھر میں دے آو حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہوں کی بیوی کو پتا چلا تو کہنے لگی خدا کی قسم ہم بھی محتاج ہیں ہمیں بھی دو تھیلی میں صرف دو دینار رہ گئے تھے حضرت معاز نے وہ دو دینار ان کو دے دیئے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس واپس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا غلام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی طرح کی ایک اور تھیلی تیار کر رکھی اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ حضرت حزیفہ کی طرف لے جاؤ تو ان کے پاس بھی ٹھہر کر دیکھنا کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں بھی وہی حال پایا جو حضرت معاز اور حضرت ابو عبیدہ کے گھر میں تھا آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو خبر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اللہ اکبر یعنی اتنا اللہ تعالی نے ان کو عالی مقام دیا دنیا کی ان کو اتنی رونقیں انہوں نے دیکھی لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان اتنے کامل ہیں کہ آج بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت لیتے ہیں چاہتے تو یہ سارا مال رکھ لیتے اپنی ذات پر لگا دیتے اپنی زندگی سوار لیتے لیکن ان کو دوسروں کی ضروریات کا خیال رہتا ہے کہ دوسرے کی ضروریات پوری ہو جائیں کیونکہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر متقدم رکھتے ہیں مقدم رکھتے ہیں کہ دوسروں کی چیز پوری ہو جائیں سبحان اللہ اور یہی انسار کی کیفیت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے سبحان اللہ کہ جب مہاجرین آئے تو انسار نے اپنی جانوں پر ان کو ہمیشہ مقدم رکھا اور اپنی ضروریات کو پسے پشٹ ڈال کر حانکہ ان کے اپنے پاس بھی زیادہ مال نہیں تھا مہاجرین کو اس میں سے بھی عطا فرمائے سبحان اللہ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے المعجم الكبیر میں امام طبرانی لائے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے المعجم الكبیر اس میں امام طبرانی اس واقعے کو لے کے آئے ہیں علاوہ آزیں اس کو ابن سعد جو ہے الطبقات الكبرہ لی ابن سعد میں لے کر آئے ہیں علاوہ آزیں اس کو امام بخاری نے التاریخ الصغیر للبخاری میں بھی نقل کیا ہے اور التاریخ الصغیر للبخاری کے صفحہ نمبر 29 پر یہ آتی ہے اور المعجم الكبیر جو امام طبرانی کی ہے اس کے صفحہ 33 34 پر آتی ہے اور طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 413 پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ موسیقی 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 موسیقی